موسیقی مولیم اٹھان ستہان کی بغاوث سے پہلے کی جدو جہت کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اقتصابی تجربہ اٹھان ستہان سے پہلے کی جدو جہت اٹھان ستہان کی جدو جہت کے اضباب، معاشی، سماجی، سیاسی، اس کی وقت کی ہندی فوج میں عدم اتمنان جدو جہت کی وسط اور جدو جہت کی خیادت اٹھان ستہان سے پہلے جن جن علاقے میں انگریزوں کا اقتدار خائم ہوا وہاں کے باشندوں کو حکومت کے برائے نتائج بھگتنے پڑے تھے دوسرا کمپنی کی حکومت کی جانب سے کی جانے والے معاشی استحصال کی وجہ سے عوامہ بیتمنانی بڑھتی چلی گئی سترہ 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 اسویں میں صبح بنگال میں بڑے پہمانے پر خیادت کے زمانے میں انگریزوں نے راحتکاری کی بجائے بے توجہ اور بے مرابطی کا رویہ برخرار رکھا کسان اور عام لوگ کنگال ہو گئے سترہ 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 ستہان کے زمانے کے دوران پہلے سن ناسی اور بعد میں فقیروں کی خیادت میں کسانوں نے جنگ کی عماجی نائک نے راموشی نوجوانوں کو متحد کر کے جنگ لڑی بھیل کولی راموشی جماعتوں نے لڑایا لڑی کولاپور کے اطراف میں گھڑکریوں نے بغاوت کی کوکن میں پھونڈ ساونتوں نے جنگ لڑی اڑی شاہ گونڈ جماعت نے بغاوت کی بیہار میں سنتھالیوں نے جنگ لڑی چھوٹا ناکپور کولاپ جماعت کے لوگوں نے بغاوت کی ویلور 806 سوی میں گمبنی سرکار کے بلازمت میں رہنے والے بھارتی سپاہیوں نے بغاوت کی براکپور 824 میں براکپور کی چھونی کی سپاہیوں نے بغاوت کی اٹھا ستہان کی جنگ آزادی کے ازباب معاشی ازباب محصول کے نئے تاریخی کی وجہ سے کسانوں کے پہلی حالت اپتر ہو گئی دوسرا محصول نقدی کی شکل میں زور زبردستی کر کے محصول کیا جانے لگا جس کی وجہ سے کاشتکاری کا نظام بھی اپتر ہو گیا گاؤں کی بدلتی نوعیت کو دیکھ کر عوام کی دلوں میں عدم تحفظ اور خانہ پر عبادی کا خوف پیدا ہو گیا چوتھا سنت و حرفات پر زبردست ٹیکسٹ آیت کی جانے سے سنت زوال پذیر ہوئی پانچوا سنہ اور کاریگر بیکار ہو گئے اس لئے عوام کی دلوں میں بے تمنانی بڑھنے لگی اگلا ہے سماجی اصباب سماج کے لوگوں کے اصباب کا احساس ہوا کہ انگریز ان کے رسم و رواج روایات اور آخایت میں مداخلت کر رہے ہیں دوسرا حکومت نے رسم ستی پر پابندی اور بیواؤ کی دوسری شہدی کی حق کا خانون منظور کیا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو محسوس ہونے لگا کہ حکومت ان کے ذاتی طرز زندگی میں دخل انداز ہو رہی ہے جیم سیاسی اصباب پہلا نقطہ ہے اٹھا سو اٹھالی سے پہلے انگریزوں نے کئی حکومتوں کو فتح کیا تھا دوسرا اٹھا سو اٹھالی سے اٹھا سو چھپن کے درمیان ڈلہوزی نے کئی دیسی ریاستوں پر خفضہ کر کے انگریزی حکومتوں میں زمد کر لیا تھا تیسرا بد انتظامی کا الزام لگا کر آوات کے نواب کو ان کے عہدے سے بڑھ طرف کر دیا گیا تھا اولاد گودھ لینے کے حق کو نامنظر کر کے ناکپور جہانسی ستارہ اور بھارت کی کئی ریاستوں کا علاق کر لیا تھا بھارتی فوجوں میں بیت منانی بھارتی فوجیوں بھارتی سپائیوں کے ساتھ اخارہ تامیزر دو رخی والا رویہ اختیار کیا جاتا تھا سپائیوں کو سوبے دار سے بڑا عوضہ نہیں دیا جاتا تھا انگریز سپائیوں کی بنیزبت بھارتی سپائیوں کو کم تنخواہ دی جاتی تھی ابتدا میں جو بھتہ جیہ دیا جاتا تھا اسے بھی انگریزوں نے آہستہ آہستہ کم کر دیا بھا عوض کے واقعات کارتوسوں کے استعمال کے تعلق سے سختی کرنے والے انگریز افسر پر براکپور چھاؤنے میں منگل پانڈے نے انتیس مارچ اٹھاس ستہان کو گولی چلا دی منگل پانڈے کو پھانسی دی جانے کے خبر ملتے ہی میرٹ کی پلٹانے بغاوت کر دی ان فوجوں نے دلی کچھ کر کے بارہ میں اٹھاس ستہ ان کو دلی فتح کر لیا مغل بادشاہ باددو شاہ زفر کو انہوں نے جنگ کی خیادہ سوب دی اور بھارت کے بادشاہ کے احسے سے ان کے نام کا اعلان کر دیا آزادی کی لڑائی کا پھیلنا آزادی کی لڑائی کی لہر بہار سے راج پتانہ تک پھیل گئی شمالی بھارت میں لکنہ و علاباد، غانپور، بناراز، باریلی میں بغاوت کا آغاز ہوا جنوب میں ناکپور، ستارہ، کولاپور، نرگند کے مقامات پر بغاوت بڑا کٹھی خاندش کی بغاوت میں چار سو بھیل خواتین نے شرکت کی ناشک زلہ کی پیٹ سرگانہ کی رانی بھی جنگ میں شرک ہوئی انگرزو کے مغبوضہ علاقے کے نام لکھئے انگرزو کے خبز والے علاقے ستارہ، مہاراشت، بیہار، روڈیسہ، کانپور، جہانسی، دلی، آواد، روحلکن، پنجاب، بنگال، آسام وغیرہ بھارت کے نقشے کے خاکے میں اٹھا سو ستان کی جنگ عزید کے مقامات دکھائی بھارت کے نقشے میں دکھائے گئے مقامات دہلی، لکھنو، آواد، کانپور، جہانسی، بندلکن، روحلکن، میرڈ، بنگال، بیہار، چٹگانگ، ہمیرپور، ستارہ، ناسک، اور انگباد، ناکپور، گوالیر، ڈھاکا، لاہور وغیرہ امیدہ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ